بسم اللہ الرحمن الرحیم جال چکی شمع آنے لگے پروانی اغاز بسم اللہ انجام خدا جانے یہ ہیں اقبال فاطمہ وال صحبت بنا رہی ہیں صحبت جو ہے وہ ہمارے علاقے کی ایک ڈیش ہے یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اسے مل بیٹھ کر کھایا جاتا ہے اور اس کے بنانے سے اور کھانے سے محبت پیدا ہوتی ہے اسے دیسی مرگی کے سالن اور شوربے میں بنایا جاتا ہے اور جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر سالن ڈالا جاتا ہے اور لوگ مل کر کھاتے ہیں اور اقبال ابھی بنا رہی ہے اور اقبال اور ہم مل کر اسے کھائیں گے اور آپ دیکھتے رہیں اور صحبت بھی بہت اچھی ہے اس سے بھی مل بیٹھ کر محبت پیار بڑھتا ہے مرگی کا شوربہ اور اس میں سالن وغیرہ ملا کے بہت اچھے طریقے سے سالن بنایا ہے سالن میں سالیں ڈال اور یہ پتلی پتلی روٹیاں ان کا ٹکڑے بنا کے اس میں شوربہ ڈالا ہے اور اب یہ صحبت بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال اندکر اقبال صحبت بنا رہی ہے جو اقبال نے بنا لی ہے اور ہم سب مل کر اسے بیٹھ کر کھائیں گے صحبت کہتے ہی مل بیٹھ کر کھانے کو ہیں یعنی مل بیٹھ کر کھائی جاتی ہے صحبت جو کہ مرگی کے شوربے اور روٹی کے ٹکڑوں سے بنتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحبت ہے اور اس میں دیسی مرگی کی بوٹیاں ہیں اور شوربہ ہے اور یہ روٹی کے ٹکڑے ہیں یہ ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے پرانے دور سے بنائی جا رہی ہے جو صحبت ہوتی ہے اسے مل بیٹھ کر ہاتھوں سے کھائی جاتا ہے مگر ہم اسے چمع سے کھا رہے ہیں کیونکہ ہاتھ قراب ہو جاتے ہیں اسے مل بیٹھ کر کھائی جاتا ہے اور اسے ایک برطن میں کھائی جاتا ہے یہ اقبال فاطمہ کا دستر خان ہے چھوٹا سا جس پر اقبال فاطمہ نے آئے صحبت بنائی ہوئی ہے اور ہم سب مل کر اس صحبت کو کھا رہے ہیں